اگر سننا ہے ٹھیک ہے نہیں تو میں نکل جاؤں گا آپ ایک طریقے سے دیکھو میں نے ان کو بھی ریکویسٹ کی میں بارہ بجے تک بھی بیٹھ سکتا ہوں میں دو بجے تک بھی بیٹھ سکتا ہوں لیکن ایک طریقہ میرے ایک امرجنسی ہے آپ اس کو نہیں دیکھتے ہو وہی باتیں ہیں وہی باتیں ہیں دوبارہ گر کرنی ہے میں بیٹھ جاؤں گا خیرے بس آپ لوگ بہتر جانے ہیں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناس فکر صاحب میں یہ اس لئے نہیں کہتا ہوں کہ مجھے تقریر اسی لئے کرنا ہے کہ بس میں اٹھ جاؤں اور بس بات کر کے نکل جاؤں اپنے دوستوں کو سننے کے بعد میں نے کہا وہی باتیں ہیں جو ریپیٹ کرتے ہیں اور اسی پھر ہم دوبارہ بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ذرا ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور ہم اپنے مقصد کی بات بھی کر سکتے ہیں جناس فکر صاحب یہاں پہ جتنے بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی سٹیکولڈرز ہیں بلوچستان سے مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے میرے خیال سے سب کے دل میں یہی بات ہوگی کہ وہ اپنے عوام کے لئے کام کرے اس صبح کے لئے کام کرے اس میں کوئی ایسا ممبر نہیں ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ جی ہم بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے ہیں آئین منشور ہوتا ہے ہر ایک پارٹی کا ہر ایک پارٹی کے اپنے پروگرام کہتا ہے تو وہ اپنے کام کرتے ہیں اگر یہاں سامنے بیٹھے ہوئے بین پی مینگلز جمعات علماء اسلام پشتون خوامل عوام پارٹی یہاں پہ بیٹھے ہوئے باپ پارٹی یہاں پہ تحریک انصاف ہے یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی ہے یہاں پہ ایچ ڈی پی یا بین پی عوامی ہے تو یہ سب اسی مٹی سے اسی صبح سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور منتخب ہو کے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں مختلف آدوار میں ہر پارٹی نے یہاں پہ گورنمنٹ کی ہے کسی نہ کسی صورت میں کسی کا چیف منسٹر رہا ہے کوئی اس گورنمنٹ کا ایسا رہا ہے کوئی کسی اچھے اچھے منسٹروں پہ رہیں یہ مسئلے جو ہیں بلوچستان کا جو مسئلے ہیں یہ ہم نے آپ میشہ ایڈریس کیا ہوا ہے میں اپنی پارٹی کے حوالے سے اس لئے بات کرتا ہوں کہ ہم یہاں پہ نظریاتی لوگ بہت نزدیک ایک دوسرے سے سامنے جو بیٹھے ہوئے جتنی بھی بیٹھے ہوئے تینوں پارٹیاں یا میری پارٹی ہے یا جو بھی پارٹی ہے ہم ایک وقت میں ایک ساتھ کام کرتے تھے ایک پارٹی کی صورت میں کام کرتے تھے ہماری جو یہاں سے گروت ہے وہ ایک ہی جگہ ہوئی ہے ہم نے ہمیشہ بلوچستان میں سائل وسائل کی بات کی ہے ہم ابھی بھی سائل وسائل کی بات کرتے ہیں ہم کبھی بھی نہیں ہٹیں گے یہاں کے عوام کے حقوق کے لڑنے کے لئے چاہے اس میں ہماری شہادتیں ہوئی ہیں چاہے اس میں ہمارے جانے گئی ہوئی ہیں ہم کبھی نہیں آتے ہیں ہمارے بلوچستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ کس چیز پر پیدا ہوا ہے کچھ اس میں زیادہ تر خرابیاں ہمارے وفاق سے ہوتی ہیں جب بھی ہم کہتے ہیں کہ جی اٹاروے ترمیم میں ہمیں کیا ملا ہے اٹاروے ترمیم جس صورت میں پاس ہوا ہے اگر ہم لمبی بیس میں جائیں گے تو اس میں ففٹی پرسنٹ اس پہ عمل درامت ابھی تک نہیں ہوا ہے اس میں جو ہمیں کنکرنٹلیس میں جس میں ہم نے پہلے کہا ہے اس میں ہلت وہ ہے اس میں زرات وہ ہے اس میں مختلف ہم نے کہا چار موقع میں فیڈرل کے پاس ہونے چاہیے وزارات خارجہ انٹیریر اور جو دوسرے کمیونکیشن اور ایک اور اس کے باوجود بھی ابھی فیڈرل ابھی بھی ہم پہ قبضہ کیا ہوا ہے میں اس لئے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج میں اگر منسٹر ہوں تو میں بلوچستان کے عقوق سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ہم نے ہمیشہ بات کی اور ہم نے عملی طور پر اس کو جو ہے پایا تکمیل تک پہنچایا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے اس کرسی پہ تو ہم بلوچستان کے عوام کو بھول جائیں ہم ہمیشہ چاہے وہ زراد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے چاہے میں روینیو پہ بیٹھا ہوا تھا چاہے ہم کسی بھی گورنمنٹ میں کسی بھی صورت میں ہم یہاں پہ رہے ہیں کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں ہم نے اگر گوادر کو آباد نہیں کیا تو کس لئے نہیں ہوا ہے کس کی غلطی ہے کیا یہ گوادر ابھی بنا ہے اس گوادر کا ایشیو جو ہمارے پاس نو سو کلومیٹر کوسٹل ایریا ہے کیا یہ کس نے اس کو جو ہے پسماندگی میں رکھا ہے کیا ہمارا سندگ کس طرف کیا کیا ریکوڈک پہ کیا یہ آج کی اس دو سال کی باتیں ہیں کیا ہمارے گیز کی ریالیٹی ہمارا کول پہ جو قبضہ ہوا ہے ہمارے مائنز پہ جو قبضہ ہوا ہے یہ کب سے ہوا ہے یہ آج سے تو نہیں ہوا ہے اس پہ تو ہماری جو ہے پینسٹھ سالہ جنگ جاری ہے یہاں پہ محرومیاں جو بڑی ہیں وہ کس لئے بڑھ گئی ہے میں ابھی بھی اس فلور پہ کہتا ہوں کہ ظلم ہو رہا ہے بلوچستان کے ساتھ ابھی بھی ظلم ہو رہا ہے ہم ابھی بھی کہتا ہے کہ اگر ہمارے عقوق ابھی بھی ہمیں دیا جائے وفاق دے دیں تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ ریکوڈک کا ہمارے پاس قدرتی ایک ایسا خزانہ ہے جس سے ہم پورے پاکستان کا بجٹ دے سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس ایک سو عرب روپے جو ہے صرف ڈیولپمنٹ میں ہیں ہم کتنا پیلائیں گے کدھر تک جائیں گے ہم تو ایک بجلی کا پاور ہاؤس بھی نہیں بنا سکتے ہیں اس سو عرب سے میں نے پچھلے گورنمنٹ میں جب میں منسٹر تھا میں نے اس فلور پہ کہا ادھر میں بیٹا ہوا تھا میں نے کہا دیکھو بلوچستان کو اپنی بجلی خود پیدا کرنی چاہیے ہم کبھی پنجاب سے کبھی پختنخواہ سے کبھی سندھ سے کبھی ٹاور گر گئے کبھی اڑائے گئے کبھی بارش آتی ہے کبھی سیلاب آتا ہے تو اس سے ہمارے بجلی ختم ہو جاتی بجلی کہاں سے ملتی ہے ہائیڈل پاور ہاؤس آپ کے پاس نہیں ہے پانی آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ پانی سے بجلی پیدا کریں آپ کے پاس کوئلہ ہے کوئلہ مہنگا پڑتا ہے یا گیس پہ گیس سے جو آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں تو پھر وہ بھی اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس سورج تو ہے کتنے منصوبے بنے ہیں پندرہ سال میں میں نے کہا میں نے کہا لے ہو یہ دو کرب روپے ہم بجلی کے یہاں پہ تین پاور ہاؤس بناتے ہیں یہاں ایک یاروپی بناتے ہیں ایک لورالائی خوزدار اور ایک نصیر آباد میں ہم اپنی بجلی خود پیدا کریں گے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہاں پنجاب اور پختونخواہ سے کہتے ہیں آج ہماری بجلی جو اٹھارہ سو سے نو سو پہ آگئی ہے کیوں آئی ہے اس لئے نہیں ہے بجلی وہاں سے کم ہے اور پھر یہاں پہ جب آتی ہے ہم نے زمین کو کوت 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 کے پانی کا بیڑا غرق کر دیا ہم تو دو دو فٹ پہ ہم نے ٹیوبیرز لگائے ہوئے ہیں کیا نقصانات ہو رہے ہیں آپ کا زخیرہ زمین میں کتنا ہے پانی کا اور آپ کتنا پانی نکال رہے ہیں آپ کب تک نکالتے رہیں گے جب زمین میں پانی نہیں ہوگا تو ہم کہاں سے لے آئیں گے پانی اللہ کی طرف سے بارش ہوگی تو کچھ آئے گا ہمارے کاریزات خوشک ہو گئے کیوں خوشک ہوئے اس لئے کہ بارش نہیں تھی یہ تو قدرت کا ایک ہم پہ ایک رحم ہوا ہے کہ پچھلے سال کچھ بارشیں ہوئی ہیں میں ابھی بھی کہتا ہوں اپنی اس گورنمنٹ کے اس فلور پہ بیٹھ کے کہ بجلی کا مسئلہ تب ختم ہوگا کہ ہم اپنی بجلی اپنے خود بنانے کی کوشش کریں چاہے اس پہ دو عرب خرچات ہیں چاہے اس پہ دو کرب خرچات ہیں ہم ایک سولر ہاؤس بنائیں گے تو ہماری تو اتنی بجلی نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہے فیصل آباد میں جو بجلی چوری ہوتی ہے لاہور کو چھوڑ دو وہاں کی جو فیکٹرییاں بجلی چوری کرتی ہے وہ پورا بلوچستان اس سے چل سکتا ہے ہمارے پاس تو بجلی کتنی چوری نہیں ہے وہ ایسے ہی ہم کہتے ہیں کتنی چوری ہوگی ہماری بلوچستان کتنے کارخانے ہیں آپ کے پاس ایک ہف میں تین چار کارخانے ہیں وہ بجلی مل رہی ہمیں وہ تو وہیں سے مل رہی ہے بلوچستان کو کیا دے رہے ہو ابڑا ہم نے پندرہ سے بیس قراردادے یہاں پہ پیش کی ہے کہ ہماری بجلی کو پورا کیا جائے ہم نے سبسیڈی دیئے آزان شروع دونوں تو بجلی کا مسئلہ سپیکر صاحب ہمارے ساتھ وفاق سے ہمارے ساتھ وہ نائنصافیاں ہو رہی ہیں گیلانی صاحب کے دور میں ہم نے جا کے وہاں سے ان سے ملاقات کی جب وہ پرائیم منشٹر تھے دوازار آٹھ میں ہم نے سبسیڈی اس وقت زمینداروں نے چھہزار روپے دینے تھے یہ ساٹھ اور چالیس کے تناسب سے پھر بھی وہ ہم نے کہا کہ ہمیں بارہ سو میگاوارڈ بجلی مکمل دی جائے وہ نہیں دیوکیس کو نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ہماری بھی کچھ غلطیاں ہیں ہم بل نہیں دیتے ہیں لیکن بل دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہماری زمینداروں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں کہیں پہ فائدہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا سٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو فائدہ ملتا ہے آپ ادھر کام کرو گا جہاں پہ نقصان ہوتا ہے وہاں پہ کام نہیں کریں گے جہاں پہ آپ کو عوام کا نقصان ہوتا ہے وہاں پہ جہاں سے فائدہ ملتا ہے چاہے وہ پنجاب سے پختنخواہ سے حسین سے وہ فائدہ لاکے بولوچستان میں خرچ کر لو پی آئے کا کرایا یہاں سے کراچی تک زیادہ تھا اور اسلام آباد سے کراچی تک کم تھا ہم نے کہا کیوں کہ یہاں پیسنجر کم ہے تو میں نے کہا پی آئے کو یہاں پہ بولوچستان کا خون چسنا چاہیے تو وہ جو آپ کو فائدہ مل رہا ہے وہاں سے کچھ شیر یہاں پہ ڈال دو ہمارے لوگوں کو سبسیڈی دے دو کہ وہ پی آئے کی ٹکٹیں تو کم مل جائے نہیں دیتے ہیں تو فیڈرل کا ہے ابھی بھی ہم نے فیڈرل کے ساتھ لڑ کے یہاں تک آئے کہ ہم نے ہمارا وزیرالہ جام کمال صاحب نے یہ ٹھیک ہے جو بھی ہم نے لائے نہیں لائے جمہوریت ہے جمہوریت میں آپ روڈوں پہ بھی نکل سکتے ہو جمہوریت میں آپ درنے بھی دے سکتے ہو جمہوریت میں آپ جلوس جلسے جیل برو تحریکے بھی چلا سکتے ہو یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے یہاں پہ ڈیکٹیٹرشپ اگر ہوتی تو آج ایک میں نے یہاں لوگ نہیں بیٹھتے ہیں ہم نے ان کو نہیں چڑھا لیکن ہم نے اتجاج کیا جام صاحب نے فیڈرل میں وفاق سے اتجاج کیا نکل گیا کہ ہمارے پیس ڈی پی میں ہمارا حق مارا گیا یہاں پہ میں نے اور دور بولی دی نے پریس کامپرنس کیا ابھی بھی ہم اس پہ ڈٹے ہوئے لیکن ہمارا یہ اتجاج ہوگا پر امن طریقے سے ہم تشدد سے نفرت کرتے ہیں ہم ادم تشدد کے پیروکار ہیں میں تو خود اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تشدد پر اتر کے ہم کیا کریں گے ہمارا تو یہی جمہوری حق ہے جمہوری طریقے سے ہم اپنی جنگ لڑیں گے ہم نے ہمیشہ وہاں پہ سٹینڈ لیا ہوئے چاہے ہماری حکومت باپ پارٹی کی صورت میں ہو چاہے ہمارے دوسری اتجاج یہ جس میں این پی بھی ہے ہم نے وفاق سے ابھی پہ اپنے مطالبہ کیا ہے ہم پاکستان کے اس حدود میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں جناس فکر صاحب ہم بلوچستان کے حقوق پہ کبھی سودا بازی نہیں کریں گے یہاں پہ چاہے پشتون ہو بلوچ ہو آزارہ ہو سیٹرر ہو جو بھی آباد ہے ان کے حقوق ہم لے کے رہیں کہ چاہے ہم اس سیٹ پہ بیٹے ہو چاہے ہم اس سیٹ پہ بیٹے ہو اس چیزے ہمارا یہی مقصد ہے لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں چاہے وہ الپ میں ہو رہا ہے چاہے ایڈوکیشن میں ہو رہا ہے ہماری ساری سپارشیں ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جان میں کوئٹا میں بٹھاؤ ہمارے ایڈوکیشن کے ماسٹرز کیا کرتے ہیں ایویزی اپنے آپ کو رکھا ہے اس میں کس کا قصور ہے اس میں گورنمنٹ کا قصور ہے یا ہماری سوسائٹی کا قصور ہے جو ہمارے گاؤں میں سکول ہیں ان کے ٹیچر آدھے آدھے کی تنخواہ پہ دوسرے لوگ کے گیٹ رکھ کے اپنے خود بزنس کرتے ہیں تھوڑا چیزوں کو تو دیکھنا چاہیے اس سسٹم کو ہم نے مل کے بنانا ہوگا ہم میں کہتا ہوں کہ یہ خلط ہے کتنے لوگوں کو سسپنٹ کرو گے نکالو یہ تو یہیں سے شور بچے گا یہیں روڑے پھر بڑے ہوں گی کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہی یونینز باہر نکلیں گے ابھی میں نے ان سے ملائے چاہے وہ کیسکو والا چاہے جوکیشن والا چاہے کہ بھائی اس سسٹم کو تو آ کے آپ لوگ ٹھیک کر لو ڈاکٹر ان کو چاہیے کہ وہ جا کے گاؤں میں بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی کریں اپنے ان غریبوں کی علاج کریں جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کوئٹہ تک کتنے لوگ پہنچ رہیں گے توبہ کاکڑی سے توبہ چگزئی سے گادر سے تربت سے کتنے لوگ پہنچیں گے غدر کا اسپیٹل میں کتنے ڈاکٹر درپٹی دے رہے ہمارے بھائی ہیں ہم نے کہے کتنے ٹیچرز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان کو دینا چاہیے ان کو اپنے بچوں کو خیال رکھنا چاہیے اس لئے تو کہتے ہیں کہ پھر یہ ایڈیوکیشن پچاس حصوں میں تقسیم ہو گیا کاروبار بن گیا پروپیشنل سیت لیا انہوں نے ہمارے پاس وہ آدارے نہیں جو ہم نے اب بچوں کو پڑھا سکے جو لاہور میں ہیں جو ایچیسن ہیں جو فلانا سکول ہے جو فلانا سکول ہے مری میں ہیں اس لئے تو ہم لوگوں کا ایڈیوکیشن سسٹم نیچے جا رہا ہے اس نے کہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس پر پیسے خرچ ہو اور اس کو بہتر طریقے سے بنائیں لیکن پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور لوگ جھوٹیاں نہیں کر رہے ہیں پھر قصور کس کا ہے پھر قصور گورنمنٹ کہا ہے ٹھیک ہے سٹیٹ تو کر لیں گے لیکن اس کو ہم نے سنبھالنا ہے طریقے سے یہ چیزیں کچھ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن ہم تقریب میں اچھا کر سکوں گا لیکن عمل درامت کیسے ہو گئے وفاق کے ساتھ مل کے ہم لوگ آ کے ہم اپنا حق لیتے ہیں حق میں کسی کا پشتنخواہ سن یا پنجاب کا میں حق نہیں ماروں گا لیکن ان کو بھی چاہیے کہ چوٹے بائی کی حیثیت سے ہمارے حقوق کا خیال رکھیں اگر خیال نہیں رکھیں گے تو محرومیاں اور بڑھیں گی پھر آپ کے ہاں تک اس کو کنٹرول کریں گے ہم ابھی بھی اس سیٹ پہ بیٹے ہوئے انشاءاللہ ہم وہ کوشش کریں گے جو بلوچستان کے عوام اور ان کے حقوق کی پاسداری ہو سکے ہماری پوری گورنمنٹ جام صاحب کی قیادت میں ہم نے کیا کوشش اور پھر بھی کریں گے دوسری بات صاحب ٹرڈی دل کا ہے جناس پیکر صاحب ٹرڈی دل دو آزار انیس میں مارچ میں شروع ہوا ہے سوت افریقہ سے ایران کے راستے یہاں پہ آیا اور یہاں پہ جب آکے انہوں نے مختصر یہاں پہ سٹیک کیا اور مختصر سٹیک کے بعد یہ نومبر میں شفٹ ہو گئے جولائی اگس میں شفٹ ہو گئے پنجاب راجستان تک یہ گئے سندھ میں گئے سندھ پنجاب اور راجستان تک پھر وہاں سے واپس نومبر میں ہی آئے جس طرح ان کو موسم ملتا ہے یہاں پہ ان کو موسم آچا ملا بارشے ہوئی نرم زمین ان کو ملا انہوں نے جس طرح ترین صاحب ازار ترین نے کہا کہ یہ کودنا ان کے لئے آسان ہو گیا یہ سخت زمین میں نہیں کود سکتے ہیں نرم زمین میں یہ اچھی طریقے سے انڈے دے سکتے ہیں انہوں نے پھر یہ انڈے دینے شروع کر دے اور فروری میں ان کی نسل شروع ہو گئی اور اس وقت شروع ہوئی اس کے ساتھ اتنے کرونوں کی تعداد میں یہ وفاقی حکومت کا ہے اور وفاقی حکومت میں جو ادارہ ہے پلانٹ پروٹیکشن جی پلانٹ پروٹیکشن کا یہ جو ہے وہاں پہ ایک بڑا ادارہ ہے جو پورے پاکستان کو دیکھتا ہے یہ ان کا کام تھا ان کی یہاں پہ صرف نو زلے میں ان کی موجودگی ہے اور 32 ان کے توٹل آفیسر بلوچستان میں موجود ہے یہ ان کو کام ہے کہ ٹڈی دل کو ختم کرے ذراعات دپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ زمینداروں کی فصلوں کو بچانے کی کوشش کریں اور وہ ان کو زہر پاشی دے دیں کہ وہ ان زمینوں کو بہتر بچا سکیں اس میں آپ نے جس طرح انہوں نے کہا میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا ذکر کیا کہ جی میں خود گیا اور میں خود اس حالت میں گیا ہوں جو کرونا پک پیتا ہے جو کرونا میں یہ حالات نہیں تھے کہ کسی کو نکلنے کی اجازت تھی میں خود گیا ہے یہ سارے میرے بھائی ہیں چاہے وہ ہف گادر سے لے کے جوب تک ہے چمن تک ہے ہم سب یہاں پہ مل کے چاہے پشتون بلوچہ میں اس اتحاد کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور رکا بھی ہے ہم نے اس پہ ایک اچھا کردار آدھا کیا وہ ہم نے فرق نہیں کیا میں کلاد گیا ہوں میں مستون کیا ہوں میں نے کوئٹر کے علاقے دیکھے میں نے کلافداللہ پشین برشور خانوزائی مسلم باغ کلاسیف اللہ لورلائی زیارت یہ سارے میں نے خود دورے کے میں نے دیکھے کہ زمینداروں کے کتنے نقصان آتو ہیں اب یہ ایک تڈی دل ایک ایسی چیز ہے یہ مائگریٹڈ یہ اس طرح ہے کہ یہ سفر کرتا ہے یہ یہاں پہ لوکل کیڑا نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کر لیں تو یہ ختم ہو گیا یہ مائگریٹڈ ہے میں نے ان سے بات کی جس طرح عرب لوگ تلور کا شکار کرتے ہیں پاکستان میں چالیس سال سے پچاس سال سے یہ عرب یہاں پہ شکار کرتے ہیں اور ہر سیزن میں ہزاروں کی تعداد میں ان کو مارتے ہیں اور کاتے ہیں لیکن جب ایران میں بچتے ہیں جب انڈیا میں بچتے ہیں ان ڈیزرٹ میں بھی جب ترکمنستان تاجکستان میں بچتے ہیں وہ پھر جا کے سابیریا میں اپنے انڈے دیتے ہیں پھر بریڈنگ ہوتی ہے اور ان کے روٹس ہوتے ہیں پھر پاکستان کی طرف آتے ہیں نکلتے ہیں افغانستان ایران پھر آگلے سال پھر وہ بڑھ جاتے ہیں ایران تک اس راستے سے یہ داخل ہوئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ اپنے انڈے دیا اور یہ اتنی ظالم چیز ہے ان کی جو ایک سوارم ہے جو جنڈ ہے جنڈ جس کو کہتے ہیں یہ کرونوں کی تعداد میں جاتے ہیں اور ایک سو پچاس میل کلومیٹر کی رفتار سے ایک دن میں یہ سفر کرتے ہیں اور چوبیس گھنٹے میں یہ ایک سوارم جو ہے یہ پینٹیس ہزار لوگوں کا کانہ چوبیس گھنٹے میں کہتا ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کتنی تباہی کرتا ہے ابھی اس تباہی کو رکنے کے لئے ہم نے وفاق سے رابطے کے اس میں انڈی اے میں ہے اس میں ہماری فوج ہے اس میں ہمارا جو ذرات ہے اس میں ہمارے پی ڈی اے میں ہے اس میں ابھی ایک اور نیشنل لوکس سینٹر بنایا گیا سپیشلس کے لئے جو وفاق میں ہے ہماری کم از کم اس کے ساتھ ہر فرائیڈے کو وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہے اور اس بنیاد پہ کہ کس کس علاقے میں ہم نے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ اس طرح ہے آپ کو ایک سیڈ پہ آپ ایک میدانی سے اس کو کنٹرول کرو گے صبح جاوکے سات بجے یہ آتے ہیں اور پھر حاملہ کرتے ہیں اس طرف سے آئیں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیونکہ بلوچستان ادھا پاکستان ہے ہم نے کم از کم یہاں پہ کوئی ہم نے جو سروی کیا ہے سروی کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ تقریباً ہم نے 13.87 ملین ایکٹرز پہ سروی کیا ہے اور ہم نے جو کنٹرول کیا ہے 0.46 ملین یہ جو ہے یہ ہم نے 5330 ایکٹرز پکو پہ ہم نے سروی کیا اس میں ٹوٹل ڈیٹیل ابھی میں جاؤں گا فشین ہے کچھی ہے ڈیرہ بکٹی ہے کلابداللہ ہے مختلف یہ ہم نے اس کو کنٹرول کیا ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کتنا کنٹرول کیا بھی لوکس فیلال کنٹرول ہے نقصانات کا حضالہ جس طرح ازغر صاحب نے کہا نقصانات کا حضالہ ہم آپ پشین کا حضالہ آپ ہمیں بتاؤ کس طرح آپ کرو گے دیکھو اس کا ایک طریقہ ایکار ہوتا ہے ہم نے وہاں پہ ان کو ڈیپٹی ڈائریکٹروں کو بتایا ہے ہم نے ڈائریکٹرز کو بتایا ہے ہم نے جو ڈیویجنل ہیڈ ہے ہمیں ہم نے ہر ظلے کے ہر آفیسرز کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے جو ہے نقصانات کا جو ہے ہمیں اندازہ کر دیں ہماری جو ایڈیا ہے کوئی پانچ پرسنٹ سے چھ پرسنٹ ہمارے زمنداروں کے نقصانات ابھی ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے بروقت کنٹرول کیا کچھ ایریاں ہم سے پہلے نکل گئے تھے اس میں ہم آپ کو میں ڈیٹیل بھی بتاؤں گا دیکھو لوکسٹ ایک ابھی جو ابھی جو ان کا خطرہ ہے ہم نے تین خطرہ میں آپ کو خطرہ جو ہے وہ ابھی نومبر اکتوبر نومبر میں پھر آ رہا ہے اس لئے کہ یہ کینیا اور تنزانیا سے ابھی چلیں گے میں ابھی گیا تو سپارکو سیٹلائٹ کے طور پورا وہ سسٹم بتاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں کدھر آ رہے ہیں کیسے آئیں گے ہم نے ابھی کنٹرول کے ابھی ہمارے جو نیکسٹ ان کا ٹیک ہوگا وہ شاہد اکتوبر نومبر میں ہوگا اس کے لئے انشاءاللہ ہم نے پچاس کروڑ جو بلوچستان حکومت نے رکھے ہیں ہم نے ان کے لئے تیاری کیا کہ ہم اس کے لئے پورا بندوبست کریں گے آنے سے پہلے لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں اس سے پہلے ایک اور خطرہ ہے وہ خطرہ جو نکل گئے ہیں جو پنجاب اور سندھ کے لئے وہ لوکسٹ نکلے ہیں ان کی جو ہے وہاں پہ ان کو اچھا موسم ملا ہے ابھی ان کو اگر وہاں واپسی پہ یہ آگئے پھر ہمارے لئے بہت زیادہ خطرہ ہو گئے وہاں پہ ابھی موجود ہے راجستان کے ڈزرٹ میں ابھی تک موجود ہے انہوں نے انڈے دیا اگر وہ واپسی پہ آگئے میں نے ویڈیو لنک پہ ان کو بتایا فیڈل حکومت کے میں نے کہا پنجاب سندھ کو چاہیے کہ جو ریسورسز ہمارے پاس کم ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں آپ یہاں آکے یہاں پہ ہمارے بلوچستان کے وہ بلوچستان سے آ رہے اسی راستے سے پنجاب جا رہے اسی راستے سے سندھ جا رہے جا تو اسی راستے سے پھر واپسی میں بھی آتے ہیں میں نے ان کو کہا جو آ رہے ہیں جو آپ کی طرف آ رہے ہیں آپ جو وہ در خرچہ کر رہے ہیں وہ خرچہ ادھر کر لو آپ ہمارے ساتھ مل کے اس لوکسٹ کو ختم کر لیں تو تب ہی ہم کٹرول کر سکیں گے آپ بچیں گے آپ کی طرف آئیں گے نہیں لیکن ان پہ ان کے اپنے اپنے طریقہ اکار ہیں وہ سہر صبح ایک اپنا طریقہ اکار ہے وہ شاید ہمیں نہیں دینا چاہتے تو ہم زور تو نہیں کر سکتے ہیں کسی پر زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو آویلیبل ریسورسز ہیں جو محدود وسائل میں تین سو چار تیس کروڑ روپے ابھی ہمیں اگریکلچر کو ملے تھے چالیس کروڑ روپے دس کروڑ روپے پہلے وہ صبحی حکومت نے بھروقت دیے پی ڈی ایم اے کو پی ڈی ایم اے نے بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں پوچ کے ذریعے ہم نے یہاں پہ ہلیکافٹر چلا ہے پشین میں چلا ہے ڈیرے بکٹی میں چلا ہے کلابداللہ میں چلا ہے مختلف جتر بھی وہ چل سکتے تھے ہم نے چلا ہے ہم عام عمومی فصلوں پہ یا عبادی پہ ائر سپری نہیں ہو سکتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے وہ فصلوں کو بھی خطرناک ہوتا ہے وہ انسانی جانوں کے لئے بھی خطرناک ہوتا ہے ہم جو یہ دو قسم کے ایک جو ہے وہ سپری ہے یو ایل وی ہے ایک سی ای ہے ہم نے یہ سپری مختلف ہم نے زمینداروں کو دیئے اور اس میں بلوچستان کے زمینداروں نے جتنی جتنی حمد سے کام لیا ہے زراد کے ساتھ مل کے میں حقیقت کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے زراد کے افسروں کے ساتھ مل کے دن رات اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہوا ہے تباہی بہت ہوئی ہے لیکن اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ابھی ایندہ کے لئے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہم نے یہ کہا اس پارکوں کو میں نے کہا کہ سیٹلائٹ کے طرح وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جی پچھلے سال اس زمین پہ کتنا کاش ہوا تھا مجھے دکھایا یہاں پہ گندم ہیتنا ہوا ہے ابھی گندم کا یہ جو پانچ پانچ ہزارے کڑے یہ شگر کین میں یعنی اس پہ چینج ہوا یہاں پہ کارٹن کتنا ہوا تھا میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں سٹیٹ لینڈ کی تفصیل دے دیں ہمیں جو انسیٹل زمینیں ان کا تفصیل دے دیں پھر ہم ایک پالیسی بنائیں گے وزیرالہ صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جی ہم ان بیروزگاروں کو جو یہاں پہ کرونا سے متاثر ہوئے ہیں جہاں سے زیادہ ان کو نقصانات ہوئے ہیں ان کو ہم یہ زمینیں آباد کر کے دے دیں ہم یہی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں زیتون کے حوالے سے پستچو کے حوالے سے ٹوٹل ہمیں ڈیٹیل دے دیں کہ ہم زمینداروں کے لئے میں جو ہے وہ ایک اچھی سی جو ہے وہ فارمر سپورٹ پروگرام ان کو شروع کر کے دے دیں ہم نے یہاں پہ جو ہے اچھے ہم نے وہ رکھے ہیں بیچ رکھے ہیں بیچ ہم دے دیں گے اچھے پلانٹس دیں گے ہم نے پچھلے سال بھی انار انگور پستہ باہر یہاں بغانستان ایران سے ہم نے پستہ منگوا ہے ہم جتنی ہماری رسورسز ہیں ہم نے اس میں کیے ہم نے بلوچستان حکومت نے زیتون میں تقریباً دس کروڑ روپے کا ہم نے یہاں پہ فنڈ رکھا پچھلے سال جب ہم نے شروع کیا ہمارا ایک پانچ کروڑ روپے کا کیپ ترکی میں پس گیا یہ ترکی سے بھی آتے ہیں یہ سپین سے بھی آتے ہیں یہ اٹلی سے بھی آتے ہیں زیتون کے جو پودے ہیں لیکن وہ جو کروڑا کی وجہ سے پس گئے وہ وہاں پہ خراب ہو گیا کچھ مشکلات پیدا ہو گئے ہمارے خاص کر یہ جو پانچ میں نے کورڈ نائنٹین کی وجہ سے جو ہمارے ملک نہیں پوری دنیا میں ایک مشہد جو بیٹھ گئی بہت سے مشکلات پیدا ہو گئے کوئی اسی کے سوچ ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس کروڑا کے ساتھ کیا کریں میں نے ان کو کہا ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے چین کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یورپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو پاکستان کیا کرے گا ہمارے کیا اس رسورسز ہیں تو اس بنیاد پہ ہمارے جو زیتون کے پلانٹ سے وہ خراب ہو گئے اس پہ جو ہے ہم نے پھر کوشش کی کہ ابھی جب انٹرنیشنل فلائٹ شروع ہوں گے میری کوشش یہ ہو کہ میں زمینداروں کو جتنے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہماری گورنمنٹ جام صاحب کی قیادت میں یا ہمارے جو یہاں پہ الائز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ان کو دے سکتے ہیں ان کو دیں گے یہ ہماری یہ کوشش ہے میں آپ کو کچھ تفصیل اس کا بتاتا ہوں آپ اگر نوٹ کرنے آخیر میں میں یہ کچھ آپ کو بتاؤں مجھے بھی چھوڑی سی وہ ہے ہم میں نے آپ کو بتایا کہ 304 جو ہے وہ ہمارے اگریکرچر ڈپارٹمنٹ کو 30 کروڑ پر ٹوٹل ملے ہوئے ہمارے پاس کے تفصیل ہیں پاور سپریئر سو عدد ہم نے لیے تھے اور اس میں ٹریکٹر پاور سپریئر جو بڑے ہوتے ہیں جو ٹریکٹر کے پیچھے ہوتے ہیں وہ پندرہ عدد تھے یو ایلوی سپریئر تیس عدد یو ایلوی کو بڑے جو گاڑیوں کے پیچھے وہ جو ریکستانوں میں استعمال ہوتا ہے بڑے بڑے یہ ریکستانوں کے لئے ہوتا ہے یہ تیس عدد ہم نے لیے زیر جو عدویات ہیں یہ یہ ساڑھے تین لاکھ لیٹر ہم نے لیے تھے ابھی بھی ہمارے پاس اس میں موجود ہے سٹاک میں موجود ہے انجن سپریئر یہ نیپسیک کے ہوتے ہیں بارہ سو عدد ہم نے لیے یہ بیٹری جو انجن کے طرح چلتا ہے ایک بیٹری جو چارج ہوتی ہے بیٹری کے تھو جلتا ہے جو اس کو بیٹری سے چارج کر کے بیٹری لگا کے پھر وہ سپریئر کرتے ہیں اس سے چلتے ہیں یہ بارہ سو عدد ایک لیتے ہیں دو سو عدد دوسرے لیتے ہیں پی پی ای کٹس یا کٹس جو پہنتے ہیں اس کے لئے آزار عدد ہم نے وہ لیتے ہیں فرسٹ ایڈ باکس جو یہ بھی خطرناک خیر ہوتا ہے یہ بھی کرونا کی طرح کسی کو لگتا ہے انکو میں بدن میں اس کے لئے وہ جو ہے باکس وہ چور سو پچاس دے وہ فاقی حکمت نے ہمارے ساتھ کیا کے اس نے صرف چالیس چار کروڑ روپے اس میں ایک کروڑ روپے دی ہیں کمیٹڈ تین کروڑ روپے کہ جی ہم آپ کو دیں گے تین کروڑ روپے ابھی ایک کروڑ ملے انہوں نے ایک یو الوی جو زہر ہے جو ڈائریکٹ ہم پسلوں پہ کرتے ہیں ایک لاکھ آٹھ آزار ایک لاکھ آٹھ سو جو ہے وہ لیٹر ہمیں دیئے اور فرس ایٹ باکس پہنٹالیس دیئے پی پی ای کٹس جو ہے پانچ سو ستاون دیئے فنڈز آپریشنل کاسٹ وہ میں نے آپ کو بتایا چار کروڑ جو ایک کروڑ ملے چائنیز بوم سپری یہ وہ بوم سپری جو بڑا مو ہوتا ہے جو پھر پہنکتے ہیں پورا ایریا کو کور کرتے ہیں یہ بار آزار ملے ہم نے اس ایریا میں دیئے یہاں پہ لوکس بہت زیادہ آئے تھے مایکرون یو ایل وی سپری سات عدد ہیں اور یو ایل وی ماس جو پہنتے ہیں وہ کیا عدد ہیں یہ چیزیں ہمیں فیڈرل سے ملے یہ ٹوٹل ہمارے اس بنیاد پہ ہم نے لوکس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے یہ میں بھی آپ کو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے کہ ہم نے بہت دن رات محنت کی اور اس کا کنٹرول کیا اس میں میری کنٹرولیشن اتنے نہیں ہے اس میں آپ لوگوں کی کنٹرولیشن ہے جس حلقے میں ازغر صاحب تھے زیارت میں تھے جس ایریا میں کلاس فلا میں تھے جو آپ مستونگ میں کلات میں جو بھی ہمارے ایمپی ایس تھے جو ہمارے زمیندار تھے انہوں نے پوری کوپریشن ہمارے ساتھ کی اور یہ ہمارے میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ میڈیکل جو ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ نے کرونا میں بہت محنت کی اسی طرح ٹھڑی دل میں میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں وہ سکتا ہے انیس بیس کا فرق آ سکتا ہے اٹھارہ بیس کا بھی آ سکتا ہے لیکن ہمارے جتنے بھی ہمارا سٹاپ تھا اگریکلچر کا اس نے دن رات محنت کیے میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کچھ دلوں کا جو میں کیا ہوں میں نے ان کو ہماری سیکیٹری ہماری ڈی جیز ہم نے دن رات ان کو کہا کہ ہمارے ڈاریکٹر تھے عرف شاہ ہمارے ڈی جی مسعود صاحب تھے کمبر صاحب تھے ہمارے جو جیپٹی ڈاریکٹر تھے میں آپ کو کہت کے تھا ہوں اٹھارہ اٹھارہ گینٹے پندرہ پندرہ گینٹے جنہ سپیکر صاحب انہوں نے زمینداروں کے ساتھ مل کے یہ نہیں کیا کہلا مل کے پی ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے فوج کے ساتھ انہوں نے ہم کوارڈینیٹ دیتے تھے وہ سپیرے کر دیتے تھے اس ایریا پہ جہاں پہ آبادی اور فصلات کم تھے اس لئے کہ میں آئندہ کے لئے بھی آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ہم نے آپ کو تفصیل دی شاہد آپ ان سے کچھ مطمئن ہوں گے لیکن ابھی ٹرڈی دل کا وہ حملہ جو ہے جو پہلے تھا وہ ابھی ختم ہو گیا ابھی ہم نے ٹیکسٹ آنے والے کے لئے ہم نے کیا بندوبست کرنی ہے اس کے لئے اما میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ہمارے بھائی ہو آپ ہمارے محترم ہو ہم ایک ہی ہے میں کل ادھر بیٹھا تھا کل آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوں گے ہم ادھر بیٹھے ہوں گے کیا بھائی سب دوستے ہیں ٹھیک ہے اترازات کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں برائے تعمیر کریں گے ایک دوسرے سے ہیلپ کریں گے کبھی لڑتے بھی ہیں ایک خاندان کی طرح ہم بھائی بھائی سے لڑتا ہے ایک دن لڑتے ہیں دوسرے دن پیار محبت سے اپنے واپس میں بیٹھ کے چھائے کانا کہتے ہیں میں تو اس پارٹی سے ہوں اس نظریے سے ہوں یا وہ کارکون ہوں ایک حیثیت سے کہ میں یہاں پہ جو بھی یہاں پہ منتخب ہوئے ہیں جہاں منتخب نہیں ہوئے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے پارٹیاں ہیں جو آج ان کے ممبرز نہیں ہیں ہم نے ان کی بھی قدر کرنی ہم نے بھی ان کو ساتھ لے کے جانا ہے میں نے اپیشاپ نے بڑوں سے بھی کہا ہے جہاں پہ ہمارے سیم صاحب ہے ہمارے گورنر صاحب ہے ہمارے جو اسٹیبلیشمنٹ کے دو سے یا ہمارے جو بیروکریسی ہے ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ سب مل کے آج ہیں کچھ خرابیاں ہیں ہمارے بلوچستان کے حقوق پہ جو باہر سے نظریں ہیں اس نظروں کو ہم نے سٹاپ کرنا ہے میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں یہ ہماری اتنی ہمارے پاس کیا کیا کس چیز کی کمیہ ہیں اس زمین کے اندر کیا کیا نہیں ہے آپ کے پاس دنیا کا بہترین ماربل ہے آپ کے پاس یہاں تک میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یورونیم آویلیبل ہے جو خدا نہ خاصتہ ان بموں میں استعمال ہوتا ہے جو دنیا کو غر کرتے وہ چیز ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال ملائے یہی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ یہ پتہ نہیں حقوق کے لئے کیوں اس طرح بات کرتے ہیں میں یا بی بی آخر میں صرف یہ کہوں گا سپیکر صاحب کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں اس پاکستان میں رہنے والے ہیں اس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اس مٹی کے فرزندے ہیں ہمیں اپنے حق اور اپنے حقوق کے لئے جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو اس پہ ہمیں کوئی غداری کا یا کوئی وہ الزام نہ لگایا جائے جو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یا کسی کو جو ہے اس کو اپنے حقوق سے دزبتدار کرنے کا کوشش کیا جاتا ہے یہ ہمارا فرمولہ نہیں ہے ہم ملکے چاہے پنجاب ہے خدا کرے پچاس دفعہ پچاس سو گناہ وہ آباد رہے چاہے پختون خواہے وہ آباد رہے سندھ وہ آباد رہے یہ ملک ہے یہ فیڈریشن ہے یا کائیاں ہیں یا ہم مضبوط بلوچستان مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا اگر یہ کمزور ہوگا تو ملک کمزور ہوگا تو اس میں ملک ہم نے اس ملک کو چلانا ہے اور اس کی چلانے کے لئے ہم سب ملکے کوشش کریں گے اور اس پاکستان کو آباد کرنا اس بلوچستان کو آباد کرنا اس خطے کو آباد کرنا اس پشتون بلوچ کو آباد کرنا تو اس سب ملکے آپ سب ساتھ ملیں گے تو انشاءاللہ ترقی کریں گے میں آخر میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرنا شکریہ سمارک خاند بڑی مئرمانی تینکیو جی آپ